بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے بہن بھائیوں کے مبائن تلقات کی اہمیت یعنی کہ بہن بھائیوں کے درمیان جو رشتہ ہوتا ہے وہ کتنی اہمیت کے خاملے ہیں بہن بھائی کے مبائن تلقات کی نویت والدین اور بچے کے مبائن تلقات سے بہت مطلیف ہوتی ہے بہن بھائی جب آپس میں خوشک بارنگور میں ہوں تو بہت سولہ اور جب غصے میں ہوں تو لڑائی جگرہ بھی شدید ہوتا ہے اسی طرح جو بات بہن بھائی ایک دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں بعض اوقات والدین بھی اپنے بچے کو سمجھا نہیں پاتے اس کی وجہ بہن بھائی کے مبائن عمر کا کام ہونا اور والدین کی نصفت ایک دوسرے کی مشکلات کو بہتر جانا ہے یعنی کہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی بات اپنے پیرنٹ سے شیئر نہیں کر سکتے لیکن اپنی بہن یا بھائی سے ہم وہ آسانی سے شیئر کر لیتے ہیں بہت سے موضوعات جن پر والدین اپنے بچوں سے کھل کر بات نہیں کر سکتے اور بچے بھی والدین سے کہتے ہو جی جگتے ہیں بہن بھائی بھائی یا بہن بھائی آپس میں سانسے کر لیتے ہیں مثلا اپنی جنس کے بارے میں تجسس شادی کے موضوع پر گفتگو کہیں پر جانے کے لیے والدین سے اجازت لینا وغیرہ سمٹیمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس میں وہ آپ کی بات کو سمجھ نہیں رہے ہوتے لیکن آپ اپنے کسی بڑی بہن کو یعنی بڑے بھائی کو بتاتے ہیں تو وہ آگے آپ کے پیرنٹس کو اس چیز کے لیے کائر کرتے ہیں ہمارے معاشرے میں بڑا بھائی یا بہن چھوٹے بہن بھائی کے لیے والدین کا کردار دا کرتے ہیں یعنی کہ اگر آپ کا کئی بڑا بھائی ہے یعقی بڑیں بھائی ہے تو وہ چھوٹے بہن بھائی ان کے لیے والدین کا کردار دا کا کردار کرتے ہیں اور جو کام والدین کے ذمہ ہوتے ہیں وہ خوش حسلوبی سار انجام دیتے ہیں مسئلہیں پڑھائی میں مدد کرنا جیسے کوئی اگر کوئی بڑی بہن ہے کوئی بڑا بہی ہے وہ اپنے چھوٹی بہن کو چھوٹے بھائی کو پڑھاتا ہے چھوٹے بھائی کے کپریش دکھر دینا بغیرہ مختیفہ وامل بہن بھائی کے مبائن تعلقات پر سنداز ہوتے ہیں مسئلہ حامدان میں بہن بھائی کی تدار بہن بھائی کے درمیان عمر کا فرق بہن بھائی کے درجہ یعنی چھوٹا بڑا ہونا یعنی کہ کبھی کبھی کچھ سمٹائمز جو ہمارے ریلیشنشپ میں کچھ چیزیں افیکٹ کرتی ہیں وہ کہتا ہے زیادہ بہن بھائی کی تدار یا بہن بھائی کے عمر کا فرق ہونا یعنی کہ ہم کچھ کہنے ہی سکتے ہیں بہن بھائی کے درجہ یعنی چھوٹا بڑا ہونا بھی اس میں شامل ہے نو سروڈنس یہ آپ کا question number two long ہے یہاں سے آپ نے اس کو start کرنا ہے اور یہاں تک اس کا end ہے یہ آپ نے اپنی copies پر لکھ لینا ہے شکریہ